جائے ہن دوستو امید کرتے ہیں بہت اچھے ہوں گے ابھی نیٹ کا ایکزام ہو چکا ہے کچھ کونٹروورسیز چل رہی تھی بہت سارے اسٹوینٹس ایسے ہیں جن کا کوالیفائی نہیں ہوا ہے کچھ کا کوالیفائی ہو گیا اور کنفیوشن بہت زیادہ ہے کہ کس کورس میں ہم ایڈمیشن لیں تو دوستو اگر آپ نے اپنا ٹویلتھ پی سی بی پاس کر لیا ہے اور کچھ اچھے کورسز کے بارے میں لینے کے لیے آپٹ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آج آپ کے لیے ہے اس ویڈیو میں میں بہت سارے کٹیگریز کے الگ الگ کٹیگریز میں ٹاپ فائیف کون کون سے کورسز ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اور ڈیٹیل میں آپ کو سب کچھ سمجھانے والا ہوں تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے تو دوستو جیسا کی میں نے یہاں پر منشن کر کے رکھا ہوا ہے کٹیگریز اگر ہم کسی بھی کورس کے بارے میں بات کریں یا کسی بھی سٹریم کے بارے میں بات کریں تو اس میں الگ الگ کٹیگریز ہو سکتی ہیں اگر آپ ٹویلتھ پی سی بی سے ہیں تو آپ ان کچھ کٹیگریز میں ایڈمیشن لینے کا سوچ رہے ہوں گے ایک ہمارے پاس میں کٹیگری ہوتی ہے جس کو ہم لوگ بولیں گے کیا نون میڈیکل کورسز نون میڈیکل کورسز پھر جو دوسری کٹیگری ہمارے پاس میں ہیں وہ ہیں پیرا میڈیکل کورسز پھر ہمارے پاس میں ایک کٹیگری اور ہوتی ہے جس کو ہم لوگ پروپر بولتے ہیں کیا میڈیکل کورسز تو اگر ٹویلتھ پی سی بی سے آپ ہیں اور ایک کورس کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں تو یا تو آپ نون میڈیکل کا کوئی کورس چوز کریں گے بائیو کا رہے گا لیکن نون میڈیکل رہے گا یا پھر آپ پیرا میڈیکل کا کوئی کورس چوز کریں گے یا پھر میڈیکل کا کوئی کورس جو ہے وہ چوز کریں گے جن میں اکثر نیٹ کی اگزام کی ضرورت پڑتی ہے تو ان ہر ایک کٹیگری میں جتنے بھی ہمارے پاس میں کٹیگری ہیں میں آپ کو ٹاپ فائف کورسز کے بارے میں بتاؤں گا کچھ بونس کے کچھ کورسز بھی رہیں گے تو صرف فائف ہی نہیں ہیں آگے بھی رہنے والے ہیں کورسز تو دوستو اگر ہم بات کریں نون میڈیکل کٹیگری کے بارے میں کی ہمارے پاس میں کون کون سے جو کورسز ہیں وہ آویلیبل ہیں تو کچھ نئے کورسز بھی آئے ہیں اس میں ان کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو چلو دیکھو نون میڈیکل کی جو کٹیگری دوستو ہمارے پاس میں ہے اس میں اگر آپ مان لیجئے بائیو کی کسی کورس میڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو جس میں سب سے زیادہ جعب ہوتی ہے وہ ہمارے پاس میں ہے فوڈ ٹیکنالوجی کا کوئی بھی کورس آپ کر سکتے ہیں ڈپلوما کریے یا پھر گریجویشن انڈر گریجویشن کا کوئی بھی کورس کریے فوڈ ٹیک میں سب سے زیادہ جعب ہوتی ہے فوڈ ٹیک کے ساتھ میں ہی دوسرا ہمارے پاس جو کورس ہوتا ہے وہ ہے اگری کلچر کا اگری کلچر ٹیک technology یا پھر agricultural microbiology یا پھر food microbiology تو یہ top کے دو courses ہیں جن میں biological courses ہیں medical سے related نہیں ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ job opportunities ہوتی ہیں plain microbiology بہت سارے لوگ کرنے کا سوچتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ microbiology ہے تو MBBS سے related ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے microbiology جو MBBS والا ہے وہ اس کی تو بات ہی الگ ہے لیکن یہاں BSC micro کر کے آپ کو زیادہ کچھ نہیں ملے گا تو اس کی جگہ آپ یا تو food tech کرو یا agriculture tech کرو اس کے علاوہ non medical courses میں ایک اور courses ہے جو آپ نے شاید پہلے نہیں سنا ہوگا جن کو corporate کی job کرنی ہے لیکن رہنا ان کو hospital وغیرہ میں ہی ہے تو bachelor in hospital management یہ ایک بہت اچھا course ہے آپ اس کو MBA کرنے کی ضرورت نہیں ہے hospital میں management کی job کرنے کے لیے آپ direct جو ہے کیا کر سکتے ہیں BHM کر سکتے ہیں اور BHM کرنے کے بعد آپ کو hospital میں management کی job مل سکتے ہیں تو ایک یہ course ہو گیا اس کے علاوہ اگر ہم اور courses کی بات کریں کچھ اس میں bonus میں جو کچھ courses رہیں گے اس میں ہمارے پاس میں dairy technology کے جو courses ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو مان لیجے research میں جانا ہے یا assistant professor college وغیرہ میں بننا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں تو آپ microbiology کر سکتے ہیں biotech کر سکتے ہیں یا اسی سے related آپ کے life sciences کے سبجیکٹس ہیں biomedical ہے bio chemistry ہے simple chemistry ہے آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو وہ last کا option آپ کے پاس میں ہے لیکن non medical میں سب سے top پر ہمارے پاس میں food tech ہے agriculture tech ہے hospital میں job کرنی ہے تو BHMA bachelor in hospital management dairy technology میں بھی کافی jobs وغیرہ نکلتی ہیں کیونکہ انڈیا میں food اور agriculture کو لے کر بہت زیادہ work کیا جاتا ہے i will not recommend کہ آپ classical subjects جیسے کی cbz chemistry botany zoology ابھی plain microbiology میں بھی scope نہیں ہے biotech میں scope نہیں ہے chemistry bio chemistry میں scope نہیں ہے تو آپ یہ مت کریے گا چلیے اس کے بعد جو ہے دوستو ہم بات کرتے ہیں ابھی کچھ اور courses کے بارے میں جو کی پیرامیڈیکل کی category میں آتے ہیں پیرامیڈیکل کی category میں اگر ہم بات کریں تو سب سے top پر جو ہمارے پاس آتا ہے دوستو وہ ہے nursing nursing اگر آپ کو abroad جانا ہے ویدیش job کرنے کے لئے جانا ہے آسٹریلیا کینیڈا USA دوبائی nursing is one of the best course best pay scale آپ کو ملے گا پر گھنٹے کے ساتھ آپ کو dollar ملیں گے اور مطلب best ہے nursing اگر آپ کو abroad جانا ہے انڈیا میں بھی جلدی job کرنے کے لئے آپ کو nursing best ہے salary شروع میں کم رہتی ہے pay scale بہت زیادہ نہیں ہے لیکن nursing جلدی job جن کو چاہیے وہ کریے یا پھر جن کو abroad جانا ہے وہ nursing کریے اس کے بعد میں اس میں بی ایس سی کر سکتے ہیں اے ای ایم جی ای ایم جو بھی آپ کے لئے preferable ہو جو آپ کو available مل رہا ہو وہ آپ کر سکتے ہیں گرلز کا بھی کچھ اس میں special diploma رہتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس میں جو second ہے اگر آپ کو abroad جانا ہے اور ایک اور course کرنا ہے تو آپ pharmacy میں جا سکتے ہو pharmacy میں یا تو آپ diploma کر سکتے ہو یا bachelor of pharmacy کر سکتے ہو یا اس میں ایک اور course ہے جس کو بولا جاتا ہے doctor of pharmacy آپ اسے کر سکتے ہو abroad کے لئے یہ بھی one of the best course ہے abroad کے لئے ایک اور course ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کیا فیزیو therapy فیزیو therapy میں آپ چاہے diploma کریں ڈی پی ٹی یا پھر بیچلرز کریں ڈی پی ٹی دونوں کا ہی abroad میں اس کو بہت اچھا ہے ان تینوں کے لئے انڈیا میں بھی job اچھے خاصے مل جاتے ہیں تھوڑا جلدی بھی مل جاتے ہیں اگر آپ کے پاس میں skills وغیرہ ہیں pay skill کی بات ایک الگ ہے وہ آپ کے skills کے بیسز پر رہے گا لیکن job اکثر مل جاتے ہیں پیرامیڈیکل میں ہی کچھ اور زبردست course جو شاید ہی آپ نے اب سے پہلے سنے ہوں گے ایک course اور ہے جس کو بولا جاتا ہے دینٹل ہائیجین کا ڈپلومہ ہے مطلب ایک ایسا ڈپلومہ ہے دو سال کا اس میں دینٹل ہائیجین میں آپ سارے کام کریں گے نام کے آگے بھی ڈوکٹر لگے گا اور آپ اپنا دینٹل کلینک بھی اس course میں چلا سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور ہے جس کو بچوں کی بہت زیادہ query آتی ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ optometry bachelor in optometry یا پھر ایک اور اسی کے ساتھ اسی کے جیسا کچھ کچھ ہلکا فلکا ہم کہیں گے اسی کٹیگری میں رکھیں گے bachelor in occupational therapy یہ بھی اس میں آ جاتا ہے اسی کے علاوہ ایک اور course ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں بی ایم ایل ٹی یا پھر اس کا ڈپلومہ جو ہے ڈی ایم ایل ٹی آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ایک اچھا course ہے اس کے علاوہ اس میں پھر ہمارے پاس میں operation theater technology ہے anesthesia ہے وہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں لیکن اگر abroad جانا ہے تو ہمارے پاس میں یہ والے جو option ہے یہ best ہے چلو دوستو اس کے علاوہ ہمارے پاس میں اور کیا ہوگا کچھ medical courses ہیں medical courses کے بارے میں بات کرتے ہیں اور medical courses میں ہم جانتے ہیں سب سے اوپر top پر mbbs ہوتا ہے mbbs کے بعد ابھی آج کے time پر bams چل رہا ہے کچھ دن پہلے bds چلتا تھا لیکن bds کو اب ہم اس کے بعد رکھیں گے اس کے علاوہ اگر ہم کرنا چاہیں تو اس میں بی ایچ ایم ایس کر سکتے ہیں یہ سارے نیٹ سے ملنے والے courses ہیں بی یو ایم ایس کر سکتے ہیں اب اس میں کچھ ایسے courses بھی ہیں جن میں admission without need بھی آپ کو مل سکتا ہے جس میں کی سب سے پہلا ہمارے پاس میں آئے گا بی این وائی ایس یہ بھی ایک medical course ہے اچھا course ہے اس میں شاید ہی آپ نے کبھی اس کے بارے میں جانا ہوگا تو basically اس کے بارے میں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو rural area میں specifically میں کہتا ہوں rural area میں گاؤں کے area میں آپ مالی جی بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں کی ان کا clinic تو چل رہا ہے گاؤں میں گاؤں میں clinic تو چل رہا ہے لیکن ان کے پاس کیا نہیں ہے دیگری نہیں ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں ان کے پاس کیا best option رہے گا تو ان لوگوں کے لئے ایک course ہے جس کو کہا جاتا ہے کیا cms and ed basically یہ والا course cms and ed یہ دو سال کا ایک diploma course ہے جو online بھی ہو سکتا ہے offline بھی ہو سکتا آپ اس کو کر کلینک اپنا کھول سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور بتاؤں آپ چاہے کسی بھی education background سے ہیں pcb pcm کسی سے بھی ہے non biological courses میں اس کو رکھیں گے آپ کو ایک چیز بہت زیادہ interest لے کر سکھ نی ہے اور وہ ہے کیا artificial intelligence intelligence artificial intelligence یہ آپ کو آنا چاہیے اب اس کا AI کا work ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کا work مطلب کیا سیکھ سکتے ہیں ہم marketing میں کیسے use کیا جا سکتا ہے AI کو website development میں کیسے use کیا جا سکتا ہے AI کو آپ کے study purpose کے لیے کیسے use کیا جا سکتا ہے designing میں کیسے use کیا جا سکتا ہے آپ ایپ بنانے میں کیسے اس کا use کر سکتے ہیں آپ اس کا content generation میں کیسے use کر سکتے ہیں آپ prompt دینا آپ کو آنا چاہیے تو یہ آپ کے لیے ایک کیا ہے یہ must ہے یہ چیز آپ کو آنی چاہیے آپ کسی بھی education background سے ہے تو آپ کو یہ چیز بہت اچھے سے آنی چاہیے سو guys this was about the top five courses in each category کچھ bonus courses بھی non medical paramedical and medical اور ایک میں نے آپ کو یہ non biological کے بارے میں بتایا so this was everything about this and thank you so much اور subscribe بھی کر لینا شنل کو instagram پر بھی آپ مجھے follow کر لیجی bye bye everyone take care